شکار سو سواغتم آبھار ابھی نندن میں پندیت نیسی شاستری آپ سب ہی بھکتوں کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں پریہ ساتھیوں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ماتارانی آپ کی سب ہی منقامنائیں پورڑ کرتی رہے یہی ماتارانی سے ہماری منقامنائیں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں اتم سے اتم جانکاری لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے اچھی سے اچھی جانکاری ایسی جانکاری جس سے آپ کو لاب ہو ایسے اپائے ایسے ٹوٹ کے جن سے بہت کم سمیں میں آپ کو پرنان کی پرابتی ہو میرے پیارے درشکوں ویڈیو بنانے کا عدیشت تب ہی سفل ہو پاتا ہے اگر ویڈیو میں جو جانکاری آپ کو دی جاتی ہے وہاں جانکاری آپ کو سمجھ میں آئے اس جانکاری سے آپ کو جان کی پرابتی ہو پریہ ساتھیوں کوئی بھی ویڈیو بنانے کا عدیشت تب تک سفل نہیں ہوتا اگر آپ کو ویڈیو میں جو اپائے جو ٹوٹ کا بتایا جاتا ہے اگر اس ٹوٹ کے سے آپ کو لاب کی پرابتی نہ ہو تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ سبھی بھکتوں کا جو بھی پرشن ہیں ہم ان کے اتر دیس کے آپ سبھی بھکتوں کے جو بھی ہم سے پرشن ہوتے ہیں ان کو ہم صحیح سمیت پر سلجھا سکیں تو میرے پیارے ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہولی کا ٹوہار آنے والا ہے اور ہندو دھرم میں ہولی اور دیوالی انہیں بہت مکھے پرو مانا جاتا ہے جی ہاں اگر ہم تانتری قریاءوں کی بات کریں ساتھوی قریاءوں کی بات کریں تو ہولی یا دیوالی کے دنوں میں ان قریاءوں کا پرینام بہت جلدی پرابت ہوتا ہے ان قریاءوں کا اثر بہت جلدی دیکھتا ہے عام دنوں میں اگر ہم کوئی اپائے کرتے ہیں اگر اس اپائے کا پرینام ہمیں عام دنوں میں ایک مہینے میں مل رہا ہے یا دو مہینے میں مل رہا ہے تو ہولی اور دیوالی کے دنوں میں انہیں کیے گئے اپائیوں کا پرینام ہمیں پندرہ دن میں سولہ سترہ دن میں بھی مل سکتا ہے کیونکہ ان دنوں میں جو سبھی گرہ ہوتے ہیں بہت پرول ہوتے ہیں اور یہ جو شکتیاں ہوتی ہیں یہ بھی ان دنوں میں بہت پرول ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو کچھ ایسے اپائے بتانے والا ہوں اس میں آپ کا اگر کہیں دھن فسا ہوا ہے اس کو لے کر بھی میں آپ کو اپائے بتاؤں گا آج کے اپائے میں میں آپ کو دکان سے جڑا ہوا بھی مہا ٹوٹ کا بتاؤں گا اور آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو اگر آپ کی کنڈلی میں کوئی دوش بن رہا ہے اس سے جڑا ہوا اپائے بھی بتاؤں گا آپ نے کیول ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو جانکاری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور ایک اور میری آپ سے ونطی ہے کہ جو بھی اپیسوڈ ہم آپ کے لئے لے کر کے آتے ہیں اس اپیسوڈ کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ جب آپ اپیسوڈ کو شیئر کریں گے تو وہ جانکاری انہی بھگتوں تک بھی ضرور پہنچے گی اور جس کو اس کی افشکتہ ہوگی اس میں سے وہ جان کی پرابطی ضرور کرے گا اس لئے اپیسوڈ کو دیکھ کر کے کیول اپنے تک ہی سمیت نہ رکھیں اگر آپ اپیسوڈ کو شیئر کرتے ہیں تب ہی اس اپیسوڈ بنانے کا پورا ادشی سفل ہو پاتا ہے تو کم سے کم آپ نے پانچ ویکتیوں کو اپیسوڈ آگے شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیے اب وشنو بھگوان کو نمشکار کرتے ہوئے آج کے اس اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اوم وشنو وی نمہ اوم لکشمی مات آیا میرے پیارے درش کو میں پنڈت نیتن شاستری لے کر کے آیا ہوں آج ہولی کے مہا ٹوٹ کے جی ہاں ایسے ٹوٹ کے جو آپ کو انت فل دے سکتے ہیں ایسے اپائے جن کے کرنے سے آپ کو بہت کم سمیے میں شیغر لاب کی پرابتی ہو سکتی ہے پیارے بندو جنو ویسے تو میں سمیہ سمیہ پر آپ کے لیے ایسٹرولوجی ٹیپس جو تیشی ریمیڈیز واسطو ٹیپس لے کر کے آتا رہتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بھکت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایسے اپائے یا ایسے سمیہ میں ان کو اپائے بتائی جائیں جن سے ان کو بہت جلد پرناموں کی پرابطی ہو ساتھیوں اگر ہم آپ سے کچھ چاہتے ہیں تو ہماری یہی اچھا ہے کہ کیول آپ سمیہ نکال کر کے اپیسوڈ کو دھیان سے دیکھئے اور اپیسوڈ میں جو جانکاری دی جاتی ہے اس کو بھی آپ دھیان سے سنیں کیونکہ اگر آپ اپائے کو دھیان سے سنیں گے کی کس پرکار سے اپائے کو بتایا گیا ہے کبھی آپ اپائے کو اچھی طرح سے کریں گے اور اچھی طرح شردہ پوروک اپائے کرنے پر ہی اس کا پرنام پرابط ہوتا ہے تو پریہ ساتھیوں چلئے ہولی کے مہا ٹوٹ کے دیم پریوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اپائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریہ ساتھیوں اگر آپ کی جنم کندلی میں کوئی خراب دوش بن رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جنم کندلی میں کوئی وشیش گرہ ستھی ہے جو آپ کو پیڑا دے رہی ہے آپ اس کا نیوارن چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اپائے ضرور کرنا چاہیے آپ نے دو لوگ لینی ہے اور ایک برفی لینی ہے انہیں آپ نے پان کے پتے کے اوپر رکھ کر کے جو ہولی کا کی اگنی ہے جس سمیں ہولی کا دہن ہوتی ہے اس اگنی میں آپ نے ان کی آہوٹی دے دینی ہے بہت جلد آپ کو تمام کندلی دوش سے چھکارہ ملے گا اگر آپ کی کندلی میں کوئی بھی دوش بن رہا ہے اس سے آپ کو مکتی ملے گی بہت ہی دیبی پریوگ ہے بہت کم سمیں میں آپ کو پرنام کی پرابطی ضرور ہوگی بڑھتے کی کوئی نیگٹیو شکتی ہے اگر آپ کے گھر میں کسی طرح کا کوئی کیا کرایا ہے کوئی نجر دوش ہے اور آپ اس سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو یہ اپائے ان سب ہی غلط پر بہابوں کو آپ کے گھر سے نشت کر دے گا سب ہی نیگٹیو ریزلٹ کو سوخا ناریل لینا ہے اور ہولی کا دہن کی جو اگنی ہوتی ہے اس کی آپ نے تین پرکرمائے کرنی ہے جی ہاں اس اگنی کے چاروں طرف آپ نے تین بار گھوم نا ہے اور اس کے بعد اس ناریل کو آپ نے اگنی میں ڈال دی نا ہے بہت جلد آپ کے گھر کی نیگٹیویٹی سماپ ہو جائے گی بہت جلد آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی بری طاقت تھی وہ بری طاقت آپ کے گھر سے دور بھاگے گی یہ تھا دبی پری یوگ نمبر دو اب ویڈیو میں اگر ہم اگلے اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگلا اپائے آپ کی دکان کو لے کر ہے ہمارے پاس بہت سارے بھگتوں کے پرشناتے ہیں دکان کو لے کر ویاب پار کو لے کر کاریا کو لے کر تو یہ اپائے ان کے لیے ہے اور پری ساتھیوں جیسا میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہولی کے جو اپائے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بھاو سے کر لیتے ہیں شردھا سے کر لیتے ہیں تو ان اپائیوں کا پرینام ان اپائیوں کا فل آپ کو ضرور سے ضرور پرامت ہوگا بات کرتے ہیں ان کی جن کی دکانداری نہیں چلتی بہت دکھائی نہیں دیتی تو آپ نے ہولی والے دن کیا کر نا ہے جو ہولی کا دہن کی راک ہے جس سمئے ہولی کا دہن کی اگنی شانت ہو جائے اس کے بعد اس کی جو راک ہوتی ہے اس میں سے آپ نے سات چھٹکی راک کی اور آپ نے تامبے کے سات سکھے جن ہونا چاہیے سات چھٹکی راک کی اور سات تامبے کے سکھے اور لال کپڑے میں باندھ کر کے آپ نے اپنی جو دکان ہے اس کے مکھے دوار پر ٹانگ دینے ہے بہت جلد آپ کی دکان کا کام ترقی کرے گا بہت جلد آپ کا ویعا پار دن دوگنی رات چوگنی امتی کرنے لگے گا بہت دیب مہا پری ہوگ ہے شرد بہت کم سمی میں آپ پر 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 ہوگی یہ تھا دیب پری نمبر تین آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکسٹ اپائے کے بارے میں تو نیکسٹ اپائے ہے اگر آپ سر آپ بہت پریشان رہتے ہیں تو اب چنتہ مت کریے کیونکہ یہ جو اپائے میں بتانے والا ہوں اگر ہولی والے دن آپ اس اپائے کو کر لیتے ہیں تو آپ کا بڑے سے بڑا دھن اگر کئی پر فسا ہوا ہے تو تورن پر حا سے آپ کا ویہ دھن واپس سائے گا آپ کا کتنا بھی دھن اگر فسا ہوا ہے وہ دھن آپ کو ضرور پرابط ہوگا پریہ ساتھیوں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا ہے آپ سے پھر میں آگ رہ کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تو اپائے کچھ اس پرکار ہے آپ نے جس تھان پر ہولی کا دہن کی اگنی جلنی ہے وہاں پر جانا ہے ہولی کا دہن کی اگنی جلنے سے پہلے آپ نے اس تھان پر جانا ہے اور انار کی کلم سے اس ویختی کا نام اس تھان پر لکھ دینا ہے اور اس نام کے اوپر آپ نے ہرارنگ اور سنتری گلال چھڑک دینا ہے اس کے بعد بہت جلد آپ کو آپ کا پھسا ہوا دھن پر ہوگا اگر آپ کا کہیں پر بھی دھن پھسا ہوا تھا بہت جلد دھن آپ پر 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 گاب اگر آج کے اپیسوڈ سے جڑا ہوا کوئی بھی آپ کا پریشن ہے کوئی سجھاب ہے تو کمنٹ وکس کے بات ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی میں پندیت نیتی شاستری اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کروں گا کسی نئے وشے کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیں مسکراتے رہیں ماتا رانی کا شروعات آپ کے اوپر بنا رہے جائے ماتا کی اوم نمح شیوائے